اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس اجمال کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے جو روزے کے حکم کے شروع میں آپ نے ارشاد فرمائی تھا یعنی وہاں یہ فرمایا یہ تھا کہ تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں گنتی کے چند دن اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں تو فرمایا کہ شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ پہلے اللہ سبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا جس میں روزے رکھوانے مقصود ہیں اور جس میں روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے چنانچہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ جس میں قرآنِ قریم نازل کیا گیا قرآنِ قریم کے نزول کے لیے شہر رمضان کو یعنی رمضان کے مہینے کو اللہ سبارک و تعالی نے منتخب فرمایا یہ بات تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآنِ قریم ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعاتاً ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہو گیا بلکہ اس کی مختلف آیتیں مختلف حالات میں نازل ہوتی رہی ہیں یہاں تک کہ تئیس سال میں وہ نبی کریم سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا لیکن یہاں جس نزول کا ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ نازل کیا گیا تو اس کا مطلب مختلف احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا کا پورا قرآن جو لہو محفوظ میں موجود تھا اس سے اس کو سماع دنیا پر یعنی دنیا والے آسمان پر نازل فرما دیا تھا اس رات میں رمضان کی اس رات میں جسے شبِ قدر کہا جاتا ہے اور اسی لئے سورِ قدر میں فرمایا گیا کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو یہ ایک مرتبہ قرآن کریم نازل کیا گیا لوہ محفوظ سے آسمانِ دنیا کی طرف وہاں فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور پھر حضرت جبریل عیسد و السلام اس کے مختلف حصے مختلف مواقع پر حسبِ ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے ایک تو مطلب اس کا یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نزولِ قرآن کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں کیا یعنی غارِ حرامِ جب سب سے پہلی وہی نازل ہوئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل کیا یعنی نازل کرنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کی ایک خصوصیت تو یہ بیان فرمائی رمضان کے مہینے کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کو منتخب فرمایا ہے اپنی کتاب اپنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لئے اور مسجد احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہیں ان میں وہ کتابیں بھی رمضان ہی کے مہینے میں نازل فرمائی گئی تھی چنانچہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے اور تورات چھے رمضان میں انجیل تیرمی رمضان میں اور قرآن چوبیس میں رمضان میں نازل ہوا بہرحال اس روایت کی اس نادی حیثیت سے قطع نظر یہ ایک احتمال ضرور ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قرآن کریم اس مہینے کے اندر عطا فرمایا گیا اسی طرح پچھلے انبیاء کرام کو بھی رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کریم رمضان ہی کے مہینے میں ان کی آسمانی کتابیں عطا فرمائی گئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنا کلام اپنے بندوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے اس مہینے کو منتقل فرمایا پھر آگے قرآن کریم کی تعریف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کریم کیا چیز ہے تو پہلے تو فرمایا یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے سراپا ہدایت کس طرح ہے یہ شروع میں شروع بقرہ کی شروع میں خودل للمتقین کی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس طرح کہ یہ رہنمائی تو ہر ایک انسان کو کرتا ہے لیکن اس رہنمائی سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اس کی بات کو قبول کرتے ہیں اس لئے وہاں پر ہدل للمتقین فرمایا جیا تھا اور یہاں ہدل للناس فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے راستہ یہ دکھاتا ہے دوسرا وصف قرآن کریم کا یہ بیان فرمایا کہ یعنی یہ ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان جو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں ہدایت تو یہ سراپہ ہدایت ہونے کا بیان تو پچھلے لفظ میں فرمایا گیا تھا لیکن یہاں بظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو مضامین سراحت کے ساتھ بیان فرما دیا گئے ہیں وہ ہدایت ہیں لوگوں کے لیے بلکہ اس میں وہ میعار بھی بتا دیا گیا ہے اور وہ اصول بھی وضا کر دیا گئے ہیں جن کی روشنی میں انسان ان باتوں میں بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے جو سراحتاً قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے تو وہ اصول بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کے ذریعے انسان ہدایت حاصل بھی کر سکتا ہے اور اس کو ایک ایسا میعار بھی مل جاتا ہے جو حق اور باطل میں جو ٹوک فیصلہ کر دے تو قرآن کریم کی یہ تعریف کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا اب فرما رہے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے شہیدہ کیوں لفظی معنی ہوتے ہیں کسی جگہ پر حاضر ہونا موجود ہونا مشاہدہ کرنا تو مطلب یہ کہ جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے اپنی زندگی میں اپنی ایسی حالت میں جبکہ انسان مکلف ہوتا ہے اپنے حکام کا تو تم میں سے جو شخص اس حالت میں پالے اس مہینے کو تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے فَلْيَسُمْهُ اس جملے نے وہ جو سہولت پہلے دی گئی تھی کہ اختیار تھا کہ چاہے تم روزہ رکھو اور چاہے اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دے دو اس سہولت کو واپس لے لیا گیا اور اب فرمایا گیا کہ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو شخص بھی راہی مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے چونکہ یہ سہولت واپس لی گئی تھی کہ اب فدیہ آزا نہیں کیا جا سکتا بلکہ روزہ رکھنا ہی ضروری ہے تو کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس طرح فدیہ دینے کی سہولت واپس لی گئی تو پیچھے ایک سہولت یہ بھی دی گئی تھی کہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں انسان کے لیے روزہ قضا کرنا جائز کر دیا گیا تھا تو شاید وہ سہولت بھی واپس لے دی گئی ہو تو اس شبعہ کے اضالے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو دوبارہ ذکر فرمایا اور فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا جو شخص کے بیمار ہو اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پر ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ تو وہ دوسرے دنوں میں سے انہی دنوں کی گنتی پوری کر لیں جس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے تو اس کو دھوڑانے کا مقصد یہ ہے کہ فدیہ کی سہولت تو بے شک واپس لی گئی ہے لیکن جو سفر اور بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی تھی وہ واپس نہیں لی گئی وہ اب بھی تم روزہ چھوڑ سکتے ہو بشرتے کہ جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی روزے بعد میں تم قضا کر لو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا یہ بات یہ اشارت فرما دیا کہ ہم جو بھی احکام تمہیں عطا کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہوگا کہ تم واقعی اس کام کے کرنے کے قابل ہو یا نہیں ہو ہمیں پتا ہے کہ جس کام کے تم قابل ہوتے ہو اس کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اور جو کام تمہاری طاقت سے باہر ہوتا ہے ہم اس کا حکم نہیں دیتے چنانچہ آگے سور بقرہ ہی کے آخر میں آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو یہ روزے کچھ بظاہر مشکل نظر آ رہے ہیں حقیقت میں مشکل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی تمہیں دین پیدا کرنا چاہتا ہے تمہارے لئے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا اسی واسطے تمہیں اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ مرض کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو سفر کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں یہ سہولتیں عطا فرمائی ولی تکملو العدہ اور یہ حکم ہم نے اس لئے دیا یعنی اس بات کا حکم کہ تم پورے رمضان کے روزے رکھو اور اگر سفر پر ہو یا بیماری کی حالت میں ہو تو اتنی ہی گنتی بعد میں پوری کر لو یہ حکم اس لئے دیا تاکہ تم یہ گنتی پوری کر لو جو اللہ تعالیٰ نے جتنی تعداد روزوں کی تمہارے ذمہ ضروری قرار دی ہے وہ تم مکمل کر لو ولی تکبر اللہ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبیر کہو علی ما حداکم یعنی اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے کہ روزے بھی فرض کیے جن کا فائدہ تمہارے لئے یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہوگا اور تمہاری زندگی دنیا اور آخرت دونوں اس سے دونوں میں اس کا فائدہ پہنچے گا اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حکام دے دیئے جن کے نتیجے میں وہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے تو اس سب بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی تکبیر کہو یہ تکبیر ایک تو اس کے معنوی اس کا معنوی پہلو ہے اور وہ یہ کہ آجمی کو رمضان کے روزوں کے درمیان اور ہر وقت عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالی کی کبریائی کا تصور ذہن میں رکھنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے کائنات سے بڑے ہیں اور اللہ اکبر کے بارے یہی ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی ذات نہیں لہذا اس کے احکام واجب تعمیل ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہئے لیکن ساتھ ہی اس میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے عید کی نماز مسلمانوں کے لئے مقرر فرمائی ہے اور وہ عید کی نماز ایسی ہے کہ اس میں تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں چھے تکبیریں اس میں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی طرف بھی اس میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے کہ گنتی پوری کر لینے کے بعد یعنی رمضان کے مہینے کی گنتی پوری کر لینے کے بعد جو یا انتیس ہوں گے یا تیس روزے ہوں گے اس کے بعد پھر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی وَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تعالی کا شکر عطا کرو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قْرِيبَ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب میں قریب ہوں کتنا قریب ہوں کہ اجیب اُتَعَوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے میں جو سیاقِ کلام چلا آرہا ہے وہ رمضان کا ہے رمضان کے روزوں کا ہے اس میں خاص طور پر اس جملے کو جو ذکر فرمایا تو اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر دعائیں سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے اتنے قریب ہیں کہ وہ جب اس کو پکارے اور اس سے کوئی اپنی حاجت مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ حاجت پوری کر دیتے ہیں بشرتے کہ وہ اللہ تعالی کی مشیعت اور مسلحت کے مطابق ہو اور اگر فرض کرو نہ ہو تو پھر اللہ تعالی اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں تو ایک طرف تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی سے خضوصی دعائیں کرنے کا اعتمام کرنا چاہیے اور کچھ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی تکمیل کا ذکر کرنے کے بعد جس میں فرمایا گیا کہ تاکہ تم اپنے گنتی پوری کر لو اس کے بعد اس جملے سے شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو بے شک دعائیں قبول ہوں گی لیکن رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرما دیا کہ دعائیں قبول کرنے والا تو میں ہوں اور میں تم سے قریب ہوں رمضان کے مہینے کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر وقت تمہارے قریب ہوں لہذا جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم بے شک میری طرف رجوع کر سکتے ہو اور میں پکارنے والے کی بکار سنوں گا اور یہ جملہ فرما کر پھر آگے فرما ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں یعنی جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کے خاطر میں نے یہ آسانیاں ان کے لئے پیدا کی ہیں تو پھر وہ بھی میری بات قبول کریں کہ جو تھوڑی بہت مشقت روزہ رکھنے کے اندر ان کو ہو رہی ہے یا میری طرف سے کسی اور حکم کی تعمیل میں اگر تھوڑی بہت کوئی مشقت پیش آئے تو پھر وہ اس کو برداشت کریں اور میری بات کو قبول کریں پھر فَلْيَسْتَجِبُوا لِي کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انشاءت فرمائے وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ میری باتوں کو قبول کرنا اور دل سے ان پر عمل کرنا یہ ایمان کا تقاضی ہے تو اگرچہ ایمان پہلے بھی لائے ہوئے ہیں لیکن اس ایمان کو پختہ کرنے کے لئے اور اس کے تقاضی پر عمل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہ جملہ یہاں پر اشارت فرمایا اور پھر فرمایا جائیں اور یہ دونوں چیزوں کا نتیجہ کہ جب اللہ تعالی کی بات مانیں گے اس پر ایمان لائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ راہ راست پر آ جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالی نے روزوں سے متعلق کچھ متفرق احکام بیان فرمائے ہیں یہ جو آگے آیت آ رہی ہے اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب شروع میں روزیں فرض کیے گئے تو اس میں حکم یہ تھا کہ جب رات ہو جائے تو اس کے بعد ان کے لئے کھانا پینا جائز تھا اور اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت بھی جائز تھی لیکن اگر وہ رات کو سو جائیں تو سونے کے بعد پھر کھانا پینا یا صحبت کرنا جائز نہیں رہتا تھا تو باوقع جیسا ہوتا تھا کہ کسی شخص نے محمولی سے افطار تو کیا لیکن ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا تو اس کو نیند آگئی اور وہ سو گیا اور اس کی وجہ سے ساری رات اس کو بھو کرانا پڑا اور بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ کسی کی آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی بیوی سے حاجت پوری کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ اس نے اپنی اہلیہ سے جمع کیا تو یہ صورتحال کچھ دن جاری رہی تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے دیا کہ اب رات ساری تمہارے لئے حلال ہے اور اس میں کھاپی بھی سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے صحبت بھی کر سکتے ہو تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگلی آیت میں احل لکم لیلت السیام تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں ار رفض ایلہ نسائکم کہ تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو رفض کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر آیا ہے اور اس کے لفظی معنی تو یہ ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی بات یا ایسا کام جس کا سریح لفظوں میں ذکر کرتے ہوئے آدمی شرماتا ہو اس کو رفض کہتے ہیں اور یہاں اس سے مراد میاں بیوی کا جو جنسی تعلق ہے وہ مراد ہے یعنی فرمایا گیا کہ اب ہم نے تمہارے لئے روزوں کی رات میں یعنی جب تم نے دن میں روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر رات آئی تو اس رات میں تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے رفض کا اتقاب کرو یعنی ان سے بے تکلف صحبت کرو اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ بڑا بلیغ جملہ ہے اور یہ میاں بیوی کا جو خصوصی تعلق ہوتا ہے اس کی طرف تو اس میں واضح اشارہ موجودی ہے کہ جب میاں بیوی اپنے اس مخصوص تعلق کے لئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس وقت وہ ظاہری لباس سے بعض اوقات بے نیاز ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسی صورت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لباس بن جاتے ہیں تو فرمایا کہ وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس لیکن اس بلیغ جملے میں اور بھی متعدد مفہوم پوشیدہ ہیں اور یہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں ایک بہت ہی اہم سبق ہے جو اس میں دیا گیا ہے جب یہ فرمایا گیا کہ تم ان کے لئے لباس ہو اور وہ تمہارے لئے لباس ہیں تو بظاہر اس سے اشارہ اس طرف بھی مقصود ہے کہ لباس جس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے ہونے چاہیے مثلاً یہ کہ لباس کے سب سے پہلا مقصد تو ہوتا ہے پردہ پوشی تو یہ پردہ پوشی دونوں کے درمیان ہونی چاہیے یعنی جس طرح لباس انسان کے اندرونی جسمانی حصے کو یا جسمانی عیب کو چھپاتا ہے اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے عیب کو چھپائے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے عیب کو چھپائے اللہ یہ کہ کوئی شریعت اقاضہ ہو وہ تو الگ بات ہے لیکن عام حالات میں وہ ایک دوسرے کے ہمراز ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کی برائی اور ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا ان کے اززواجی تعلقات کے لئے ضروری اور مناسب ہے دوسری بات یہ کہ لباس کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے لئے زینت کا سبب بنتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ لباس کے لئے زینت ہی کا لفظ آیا ہے خضو زینتکم اندہ کل مسجد کہ تم اپنی زینت اختیار کیا کرو نماز کے وقت میں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت تو وہ زینت سے مراد وہاں پر لباس ہے تو اللہ تعالی نے وہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالی نے یہ اشارت فرمایا کہ یہ زینت ہے لباس اور ایک اور جگہ فرمایا وریشہ کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے جو لباس اتارا ہے وہ تمہارے لئے زینت کا ذریعہ ہے تو اب میہ بیوی کو یہ کہنا کہ شوہر بیوی کے لئے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لئے لباس ہے تو اس کے بانا یہ کہ یہ ایک دوسرے کے لئے زینت کا سبب ہے کیا معنی کہ ان کی زندگی میں جو زینت ہے اور حسن ہے وہ ازدواجی زندگی سے پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لئے زینت ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے لئے وہ ایسا سامان ہونے چاہیے کہ جس سے ان کو دوسروں کے مقابلے میں ان کو ایک تزیون کا احساس ہو تو میہ بیوی کو اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے زینت کا سبب بنے اور اس کا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ ان کے درمیان باہمی کوئی منافرت پیدا نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ لباس انسان کی عزت کا بھی سبب ہوتا ہے اور اگر فرض کرو کہ کوئی شخص بے لباس پھرتا ہو تو وہ ذلت ہے اور لباس پیرنا انسان کے لئے عزت کا ایک کام ہے اور پھر لباس سے انسان کی اپنی عزت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس نے بہتی خراب قسم کا لباس پینا ہوا ہے تو وہ جو کہ میلہ کچیلہ ہے تو وہ اس کے لئے ذلت کا باعث ہوگا لیکن صاف سترہ لباس اگر پینا ہے تو وہ اس کے لئے عزت کا سبب ہے تو اسی طرح میاں بیوی کو جب یہ کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لئے لباس ہے تو شاید اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے عزت کا سبب ہونے چاہیے اور ان کے درمیان کے تعلقات ان کے درمیان آپس میں رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کے سامنے ان کی ذلت نہ ہو وہ ایک دوسرے کے لئے عزت کا سبب بنے لہذا لڑائی جھگڑا اور توتکار اور اس طرح کی ناچاقی جو ان کے لئے باعث ذلت ہو اس سے وہ پرہیز کریں اور یہ محسوس کریں کہ ہر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھے اور اس کے وقار کا خیال رکھے اور کسی موقع پر اس کو بے عزت نہ ہونے دے اللہ یہ کہ کوئی شریعت کا حکم ہی ایسا آجائے کہ جس کے نتیجے میں کسی کو بے عزت ہونا پڑے چوتھی بات یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ انسان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا کہ لباسی کے بارے میں کہ سرابی لتقیكم الحر و سرابی لتقیكم بأسکم کہ ایسے لباس تمہیں عطا کیے کہ جو تمہارے لئے گرمی دور کرنے کا سبب ہے تو گرمی سے حفاظت سردی سے حفاظت اور اسی طرح بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی حملے سے بھی حفاظت کا کام کرتے ہیں تو اس لباس کا ایک اہم کام حفاظت بھی ہوتا ہے لہٰذا جب یہ کہا گیا کہ میاش بیوی کے لئے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لئے لباس ہے تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ ہونے چاہیے شوہر بیوی کی حفاظت کرے اس کی جان کی اس کے مال کی اس کی آبرو کی اور بیوی شوہر کی حفاظت کرے اس کی جان کی اس کے مال کی اس کے آبرو کی چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے فرائض میں یہ بات بھی قرار دی کہ وہ اپنی آپ کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی جان اور مال کی بھی حفاظت کرے تو یہ بھی لباس ہونے کا ایک اہم تقاضہ ہے تو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جملہ کہ ہن لباس لکم و انتم لباس لہن وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ایک بہت ہی گرا قدر نصیحت پر مشتمل ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ حضرات کے جو شروع میں جس وقت یہ حکم تھا کہ رات کے وقت میں بیویوں سے صحبت کی اجازت نہیں تھی اس میں بھی بعض اوقات بعض حضرات غلطی میں مبتلا ہو گئے اور نادانگی میں یا ہو سکتا ہے کسی وقت اپنے نفس کے تقاضے سے مجبور ہو کر انہوں نے رات کے وقت میں اپنی بیویوں سے صحبت کی تو اس کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم کہ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے یعنی یہ جو تم نے اس صحبت کا ارتکاب کیا یہ در حقیقت خود اپنی جان سے خیانت تھی کیونکہ جو گناہ بھی انسان کرتا ہے اس کا بالاخر نقصان اس کی اپنی جان کو پہنچتا ہے اور جان اللہ تعالی نے انسان کے پاس ایک امانت رکھی ہے اور اس جان کو کوئی نقصان پہنچانا یہ اس امانت میں خیانت ہے اس لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے یعنی تم نے کبھی کبھی اس خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا اس حکم کے خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا فتابہ علیکم تو اللہ تعالی نے تم پر انعیت کی وعفا عنکم اور تمہاری غلطی معاف فرما دی کیونکہ یہ ایک عارضی اور عبوری نویت کا حکم تھا جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا اور حضرات صاحب اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بحثت مجموعی نافرمانی کہ قد سے نافرمانی کبھی نہیں کرتے تھے لیکن کسی وقت یا تو بھول کر بھول چوک میں یا کسی وقت کسی نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر ایک کام کر گزرے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہ حکم ہی واپس لیا جا رہا ہے تو اب جو پچھلے دنوں تم نے کوئی اس حکم کے خلاف ورزی کی تھی تو اس کو ہم نے معاف کر دیا وعفا عنکم اور چنانچہ فرمایا فَالْآَنَ بَاشِرُغُهُنَّ چنانچہ اب تمہارے لئے جائز ہے کہ تم ان سے صحبت کر لیا کرو وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور جو راستہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو اس کے دو معنی ہو سکتے اور دونوں معنی ممکن ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے جو راستہ میں تو روزہ ہے لیکن رات کے وقت میں تم کھاپی بھی سکتے ہو اور اب بیویوں سے صحبت بھی کر سکتے ہو تو اس کو تم تلاش کرو یعنی اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسرے معنی بعض حضرات مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں اور وہ بھی این ممکن ہے کہ یہاں مراد ہوں وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے لئے جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے مراد ہے اولاد اور وَبْتَغُوا کے معنی ہے تلاش کرو اور بقصد یہ ہے کہ صحبت جب کی جائے تو اس میں صرف اپنی جنسی لذت حاصل کرنا ہی مقصود نہ ہو بلکہ اس میں اولاد کی طلب بھی مقصود ہو اور اس بات کی تعیید متعدد اور دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے اور بعض حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو صحبت میں صرف محض اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا ہی مقصود نہ ہو بلکہ نسل انسانی کی بقا اور نسل انسانی کی اضافے کی بھی نیت ہونی چاہیے تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ پھر فرمایا وَكُلُوا وَشْرَبُوا اسی طرح جس طرح تمہیں رات کے وقت میں صحبت کی اجازت ہے اسی طرح تمہارے لئے کھانے پینے کی بھی اجازت ہے کُلُوا کھاؤ وَشْرَبُوا اور پیو حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے یہ ایک استعارہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ رات کا جو وقت ہتا ہے اس میں افق کے اوپر تاریک ہی ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے اس کو سیاہ دھاری سے تعبیر فرمایا ہے اور پھر جب صبح صادق ہوتی ہے تو افق کے اوپر جس جگہ افق کا کنارہ ہے وہاں سے روشنی ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے چوڑائی میں ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے وہ ایک دھاگے کی شکل میں یا ایک دھاری کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ سفید دھاری صبح صادق کی دھاری ہے جو مشرق کے افق پر نمدار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیاہ دھاری سے بلکل ممتاز ہو کر تمہارے سامنے واضح طور سے نہ آ جائے اس وقت تک تمہارے لئے کھانا جائز ہے یعنی صبح صادق ہونے کا جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارے لئے کھانا پینا جائز ہے لیکن جب صبح صادق کا یقین ہو گیا کہ فلہ وقت میں صبح صادق ہو چکی ہے تو اب مزید کھانا پینا حرام ہے تو اسی لئے علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی وقت شک ہے کہ معلوم نہیں کہ ابھی صبح صادق تلو ہوئی ہے یا نہیں اور اس شک کے حالت میں اس نے کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا وہ روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر یقین ہو کہ صبح صادق ہو چکی ہے پھر بھی کوئی آدمی کھا لے تو پھر وہ روزہ نہیں ہوتا آج کل اس کیونکہ وہ افق کی دھاریوں کو دیکھنے کا سلسلہ خاص طور سے شہری زندگی میں مشکل ہو گیا ہے بلکہ دیاتی زندگی میں بھی روزنیا ہونے کی وجہ سے پوری طرح اس کی پہچان نہیں ہوتی تو اللہ تعالی نے جو حساب جس حساب کے ساتھ سورہ اور چاند کی گردشیں بنائی ہیں اس کے حساب سے جنترییاں تیار کر لی گئی ہیں اور ان جنتریوں میں جو وقت لکھا ہوتا ہے وہ صبح صادق کا عام طور سے وقت صحیح وقت ہوتا ہے تو جب وہ وقت ہو جائے تو اس کے بعد پھر کھانا پینا جائز نہیں اس سے پہلے پہلے آدم کھا سکتا ہے پھر فرمایا کہ ثُمَّ عَتِمُّ السِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ پھر روزوں کو پورا کرو رات تک یعنی جب تک رات نہ آ جائے اس وقت تک روزہ پورا کرنا ضروری ہے یہاں پھر وہی معاملہ ہے کہ جب تک یہ رات آنے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ کھانا پینا جائز نہیں کیونکہ دن تو یقینی طور پر چلا آ رہا ہے اگر رات میں شک ہوئے شک ہے کہ بتاہ نہیں رات شروع ہوئی یا نہیں یعنی سورت غروب ہوا یا نہیں تو اس وقت کھانا جائز نہیں ہے جب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد کھانا پینا جائز ہوتا ہے اور یہاں پر بھی جنتریوں سے کام لیا جا سکتا ہے کہ جس سے یقین ہو جائے کہ اب سورت غروب ہو گیا ہے البتہ جنتریوں میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جنتری جو ہوتی ہے وہ کسی شہر سے متعلق اگر بنائی گئی ہے تو کسی شہر کی خاص جگہ سے متعلق ہوتی ہے آدمی جس جگہ مقیم ہے جہاں اس کا گھر ہے وہ بعض اوقات اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے اس فاصلے پر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کچھ سیکنڈ کا فرق ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی فرق ہو سکتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور سے جنتریوں میں منٹ تو لکھے ہوتے ہیں لیکن سیکنڈ کا حساب نہیں ہوتا حالانکہ جو روزانہ طلوع اور غروب ہوتا ہے اس میں بعض اوقات سیکنڈوں کا بھی فرق ہوتا ہے لہٰذا چونکہ سیکنڈوں کا بھی فرق ہو سکتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ افطار میں یہ احتمام کیا جائے کہ جب تک کہ جنتری میں جو وقت لکھا گیا ہے اس سے ایک دو منٹ احتیاط کر لی جائے تاکہ اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا پھر فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یعنی تم اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتقاف کی حالت میں ہو اعتقاف میں انسان مسجد میں ہوتا ہے وہاں سے وہ ویسے ہی اس کو نکلنا جائز نہیں ہوتا تو اس لئے فرمایا گیا کہ اس حالت میں مباشرت رات میں بھی جائز نہیں ہے یعنی یہ کہ کوئی شخص اعتقاف سے اٹھ کر رات کو اپنے گھر جا کر مباشرت کرے تو یہ جائز نہیں ہے پھر آگے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ کی حدود ہیں یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا لہٰذا ان کے قریب بھی مت جانا یعنی ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر رشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں حدود اللہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں یہ ایک بڑا مانخیز جملہ ہے مانخیز اس لیے ہے کہ انسانی زندگی میں ہر چیز کے اندر توازن ہونا ضروری ہے ایک کام اگر ایک اپنی صحیح حد میں کیا جائے تو وہ فائدہ مند بھی ہے مفید بھی ہے اور اس سے بہت سلی مسئلہتیں بھی آسل ہوتی ہیں لیکن اس حد سے اگر آدمی آگے بڑھ جائے تو وہی کام نقصان دے ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی حد ایسی ہے کہ اس سے اگر کم ہو جائے تو نقصان دے ہو جاتا ہے مثلا کھانے ہی کو لے لیجئے کہ کھانا انسان کی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا لیکن ایک خاص حد ہے کہ اس تک وہ کھائے گا تو وہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا اس کی جسمانی ترقی کا سبب بنے گا صحت کا اور قوت کا سبب بنے گا لیکن اگر اس حد سے زیادہ کھا لے تو وہی کھانا انسان کے لیے ایک تکلیف کا سبب بن جائے گا بیماری کا سبب بن جائے گا پیٹ خراب ہو جائے گا یا اگر ضرورت سے کم کھائے جتنا کھانا چاہیے اس سے کم کھائے تو اس میں بھی انسان کو کمزوری لائق ہو جائے گی اور وہ اپنے جسم کا حق ادا نہیں کر سکے گا یہ بات دنیا کے ہر کام میں تقریبا ہے کہ ایک حد تک وہ کام فائدہ مند ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ نقصان دے ہیں اور اس سے کم رہ کر بھی نقصان دے ہیں تو ہر چیز میں ایک توازن قائم ہونا ضروری ہے اب اس توازن کو کیسے قائم کیا جائے اور کون ہے جو یہ حد قائم کرے کہ یہاں تک تو یہ کام ٹھیک ہے اور اس سے آگے غلط ہے تو اگر انسان اپنی اقل سے کام لینا چاہے تو بہت سے جگہوں پر تو واقعی اقل سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک حد معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے بڑھنا مناسب نہیں جیسے کھانے کے بارے میں سائنٹوپک تحقیق کے ذریعات بھی پتا لگا سکتا ہے کہ انسان کو کتنے وزن کا کھانا کھانا چاہیے ایک وقت میں لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حدود محض اقل سے پتا نہیں لگتی تو ایسے مواقع پر اللہ تبارک و تعالی جو احکام نازل فرماتے ہیں وہ حدود اللہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حد مقرر کر دی ہے کہ فلان کام تم اس حد تک کروگے تو تمہارے لئے فائدہ مند ہوگا اور اس سے زیادہ کروگے تو تمہارے لئے نقصان دے ہوگا اب اس روزے ہی کو لے لیجے کہ روزے کے اندر اللہ تعالی نے یہ حد مقرر کر دی کہ صبح صادق سے پہلے پہلے تک کھانا جائز ہے صبح صادق ہوتے ہی ناجائز ہو گیا اسی طرح روزہ رکھنا اور کھانے پینے سے پرہیز کرنا غروبِ آفتاب تک تو فرض ہے جبکہ روزہ فرض ہو تو اسے تک تو فرض ہے لیکن جو ہی غروبِ آفتاب ہو تو پھر اس کے بعد روزے کو جاری نہیں رکھنا چاہیے پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے کسی آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی فرض کیجئے اگر ایک آدمی نے صبح کو یعنی صبح صادق ہونے کے دو منٹ بعد تک کھانا کھا لیا صبح صادق کا یقین ہو گیا تھا اور ایک دو منٹ بعد تک کھا لیا اور جب افتار کیا تو افتار میں دو منٹ تاخیر کر دی تو بلہا ہی تو ٹائم برابر ہو گیا اور جب ٹائم برابر ہو گیا تو روزہ درست ہونا چاہیے لیکن یہاں عقل دوڑانا اور عقل کے ذریعے حد مقرر کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے یہ حدود اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور اس حد کی خلاف ورزی تمہارے لئے کسی طرح بھی جائز نہیں اس کے قریبی مت جانا فلا تقربوها کیوں اس لئے کہ روزے کا اصل مقصود کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابداری کی عادت پڑے جب اللہ کا حکم آ گیا کہ کھاؤ تو اب کھانا ضروری جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کھانا چھوڑ دو تو کھانا چھوڑنا ضروری اب اس میں منٹوں کا حساب کتاب نہیں ہے بلکہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ کھانا بند کر دو تو اس کے بعد پھر ایک منٹ کی بھی کن جائز نہیں اگر ایک منٹ کے بعد بھی کھانا جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف بردی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد کی خلاف بردی ہو گئی اور اسی طرح اگر تم نے غروب آفتاب کے بعد اپنے طرف سے یہ سوچ کر کہ بھئی گلاو مجھے شاید زیادہ ثواب ملے میں غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر اور رکھ کر کھانا کھاؤں تاکہ مجھے زیادہ عجر ملے زیادہ مشقت ہو اور مشقت پر زیادہ عجر ملے تو یہ تم نے اپنی طرف سے ایک اضافہ کر دیا اور اس اضافہ کرنے کے نتیجے میں اس پر تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اسی لئے حدیث میں اس بات کی تحقید آئی ہے کہ جب افتار کا یقین ہو جائے غروب آفتاب کا یقین ہو جائے اور کوئی شبہ باقی نہ رہے تو اس کے بعد افتار جلد جلد کر لو دیر مت کرو کیوں اس واسطے کے اگر اس وقت تم دیر کرو گے تو وہ دیر کرنا تمہارے اپنی طرف سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی جو حد ہے اس کو تم پار کر گئے جس طرح اس حالت میں جبکہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت کھانا حرام ہے اسی طرح غروب آفتاب کے بعد اس قض سے اس ارادے سے کہ میرا روضہ اور لمبا ہو جائے افتار کرنے میں دیر کرنا بھی حرام ہے اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں جن کی پابندی رکھنا ضروری ہے اب یہ کہ دن کے اندر تو کھانا کھانا منہ ہے پانی پینہ منہ ہے صحبت منہ ہے لیکن رات کو ہم نے اجازت دے دی ہے تو یہ ہماری طرف سے مقرر کی ہوئی حدود ہیں ان کی پابندی کرو اور یہ صرف یہیں نہیں بلکہ زندگی کے بہت سے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں اب مثلا نماز کو لے لیجئے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلا صبح کی نماز دو رکعت ہے اور زور عصر عشاء کی نماز چار چار رکعتیں ہیں مغرب کی تین رکعتیں ہیں تو اب یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی اب کوشت یہ چاہے کہ میں تین رکعتوں کے وجہ چار پڑھ لوں تو اس میں اس نے اضافہ کر لیا حدہ تعالیٰ کی حد کو توڑ دیا کیونکہ اب وہ اتباع نہ رہا اپنی طرف سے انسان نے ایک طریقہ گھڑ لیا اور اس کے مطابق جل پڑا تو اللہ تعالیٰ جو جگہ جگہ فرماتے ہیں دل کا حدود اللہ یا اللہ کی مقرر کی ہوئے حدیں ہیں ان کا بڑا گہرہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کی جو حد مقرر فرما دی ہے بندے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ ان حدود کی بابندی کرو فلا تقربوها لہذا اس کے قریب بھی مت جانا یعنی اس کے خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا اور اسی طرح اللہ اپنے نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یعنی یہ سارے جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو وہی احساس ہے جو تمہیں زندگی کے اندر غلط راستوں پر جانے سے روکتا رہے گا